السلام علیکم ویلکم بیکٹو ان ایدر ویلوگ میں بھی ٹھیک ہوں آج کا ویلوگ سٹارٹ کیا ہے میں نے ناشتے سے ناشتے میں گمہ کے گھر کا ساگ آیا تھا یہ ہلپر کو بھی ساتھ میں نے روٹی بنا کے دی اور میں نے آج دو روٹیاں کھائی بہت مزے کا ساگ تھا میں تھوڑی سی اموشنل بھی ہوگی تھی کھاتے کھاتے کیونکہ مجھے اپنا ٹائم یاد آگیا تھا شادی سے پہلے والا اموہ جب ساگ بنا کے دیتی ہوتی تھی ساتھ سپیشل مکہی کی روٹی بناتی تھی بہت مزا آتا تھا سارے ہم بیٹھ کے ملکے کھاتے تھے اس کے بعد میں نے چائے بنائی تھی چائے جو ہلپر تھی اس سے فلو تھا تو میں نے سوچا اسے ساتھ میں جوشاندہ ڈال دوں یہ جو ایک میری میڈم ہے ان کی صبح تو ہوتی ہے سب سے پہلے اس کا پہلا ورڈ ہوتا ہے ماما کارٹ کارٹ میں جانا ہے بی بی فن دیکھنے ہیں اور ہاتھ میں جوس یا فیڈر دودھ یا اسے جوس کچھ بھی وہ چاہیے پھر میں ساتھ ساتھ یہ صفائی بھی کرواری تھی اور یہ جو میرا چھوٹا بینڈو ہے اسے بھی دیکھیں مصوم اندر کھیل کھیل کے اب سونے والی تھی تو یہ مجھے بلا رہی تھی کہ ماما آتا ہے پھر میں نے اس کے پاس ہی بیٹھ کے چائے پھیلی میں ان کا چلو میں ساتھ اسے سلا بھی لیتی ہوں اور ساتھ اپنی چائے انجائے کرتی ہوں اچھا بچوں کو کھانا شانہ کھلانے کے بعد میں نے انہیں سلا دیا اور اس کے بعد میں نے سوچا میں تھوڑا حلدی والا دودھ پیلوں یہ جو آپ کو اپنے نظر آرہے دو تین سٹینڈز کی میں نے اس میں جو ہے زافران اس کے ڈالے تھے میں حلدی والے دودھ میں آج کل تھوڑا یہ مکس کر کے پیریوں بلکہ میں ہم نے ہسپنڈ کو بھی یہ دیتی ہوں اور وہ خواتین جنہیں مسلس کا مسلس اکثر کونٹریکٹ رہتے ہیں کیونکہ مجھے بھی آج کل بہت مسلس کا مسلہ بنا ہوا ہے میرے اکثر ہی کبھی کہیں بھی کوئی کھچاؤ پڑا ہوتا کبھی کہیں بھی کوئی کھچاؤ پڑا ہوتا ہے تو ان کے لئے حلدی والا دودھ بیسٹ ہے بیسٹ کیونکہ میں نے دو دن اپنے ہسپن کو ریگلر دیا تھا اور ان کی بھی کیونکہ وہ کمپیوٹر کا سارا کام ہوتا ہے تو وہ کہہ رہے تھے میرے پیچھے نا کھچاؤ پڑا میرے نیک مسلس کافی سٹیف ہیں تو میں نے انہیں یہ دیا ہے تو انہیں بہت فرق فیل ہو اب تو خود مجھے مانگ کے لیتے ہیں کہ مجھے نا وہ تھوڑا سا بنا دو حلدی والا دودھ بنا دو خیر اس کے بعد پورے دن کی جو روٹین تھی وہ ہی میری پورانے روٹین کھانا شانہ بنا لیا سب کر لیا اس کے بعد ہم لوگ گئے تھے گروسری کے لیے گروسری کے لیے جو میری چھوٹی والی بیٹی ہے ہم اس کے ساتھ فرس ٹائم نکلے تھے گروسری کرنے اس سے پہلے گھر پہ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا جس کے پاس ہم اسے چھوڑ جاتے تھے لیکن آج ہم نے سوچا کہ ہم اسے نہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے یہ جو دوسری یہ دونوں آپ دیکھ لیں ایک جو تھا ٹرولی انہوں نے میرے ہزبرنے بکڑی ہوئی تھی ایک میں نے بکڑی ہوئی تھی میرے پاس ماہین تھی ان کے پاس سورو لین تھی یہ ہم آگے کروکری سیکشن میں یہاں پہ کچھ مجھے یہ پلیٹس لینی تھی آپ لوگ بھی بتائیے گا اگر آپ لوگوں نے کوئی برطن لینے ہو تو آپ لوگ کہاں سے خریدتے ہیں جو جو لاہور مجھے دیکھ رہے ہیں لاہور میں میری پہنے رہتے ہیں مجھے دور بتائیے گا یہ میں آپ کو پلیٹس کے ریٹس بتا رہی ہوں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ all items پہ 20% off ہے لیکن یہ جو ان کے مقز تھے اور ان کی ایک اور چیز تو بتا رہے تھے ان پہ off نہیں تھا یہ مقز مجھے اچھے لگ رہے تھے ہم نے پیک بھی کروالی ہے لیکن واپسی پہ ہم لوگ نہ بل کرواتے ہو یہ بھول گئے پیر میں نے پلیٹس تیک نہیں تھی پلیٹس مجھے بس ایک چیز کے اورہ سے میں ان کی یہ پلیٹس یہاں پہ چھوڑ رہی کیونکہ last month ہم لوگ آئے تھے میں نے یہاں پہ پیک کروائی تھی ہم لوگ last month بھی یہ بھول گئے تھے اس کا بل کروانا یہ پلیٹ ان کے ریٹس باکیوں کے مجھے یاد نہیں تھے لیکن اب میں جو آپ کو ایک بڑی والی پلیٹس دکھاؤں گی اس کا ریٹ میں نے last time دیکھا تھا وہ کوئی چھے پلیٹس بن رہی تھی 1575 کی لیکن اب جب ہم نے ان کا ریٹ دیکھا یہ پتہ نہیں سبھی یہ کرتے ہیں فراڈ ہمارے ساتھ کہ جب بھی آف لگاتے ہیں تو اس کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں یہ ایک پلیٹ شاید 400 سمتھنگ کی تھی لیکن اب جب میں نے اس کا ریٹ دیکھا یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب جب میں نے اس کا ریٹ دیکھا تو اس کا ریٹ انہوں نے 600 ایچ کر دیا تھا کہ اتنی مہنگی ایک پلیٹ اگر ہم 600 کی لے رہے ہیں تو آپ سوچیں 6 یا 12 پلیٹس لیں گے تو وہ کتنی مہنگی ہوں گی خیر میں نے چھوڑ دیا مہنگی تو بھئی فراڈ ہے سیدھا سیدھا کہ last month آپ ریٹس ان کے اور لگائے ہوئے ہیں اب اگر آپ نے 20 off لکھا تو آپ نے اس کے ریٹس زیادہ کر دی ہیں پھر ادر سے نکل دے نکل دے مجھے یہ کیوٹ سے کچھ ڈیکویشن پیسز نظر آئے یہ میں نے فرس ٹائم ہی دیکھا تھا کیویلیم اس کے بعد ہم آگے سکن کیر پہ سکن کیر پہ میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے اینڈ میں رکھاؤں گی کہ میں نے ان کا جو ہے بی این بی کا میں نے ایک سکن پولیش لی تھی مجھے یہ کت انہوں نے ریکمند کی کی تھی کہ آپ ایک دفعہ برائٹنگ لوگ ہماری ضرور ٹرائی کیجئے گا میں ان کا پہلے میں آپ کا جو پولیش ہے وہ ٹرائی کروں گی اگر تو میرے فیس کو سوٹ کر گیا اگر تو اس کا ریزلٹ اچھا ہو تو میں نیکس من جب گروسری کے لیے آؤں گی آئی ویل ڈیفینیٹلی بائی اور اس کے ریزللل پولیش اس کا اس طرح نہیں ہے کہ کچھ چیز مکس کر اور وہ فیس پہ لگا پانچ پینٹ کے لئے فیس پہ لگانا ہوتا ہے پھر واش کر لینا ہوتا ہے اچھا یہ واپسی پہ میں نے ان سے کھا کہ مجھے یہ جو پٹیٹو سٹیک مجھے کھانا ہے بلکل بھی اچھا نہیں تھا بلکل فضول اچھے میں نے مجھے کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نظر نہیں آیا مجھے ون من سے زیادہ ٹائم ہو گیا میں یہ یوز کر رہی ہوں اس کے ٹیکسٹر بھی بہت اچھا ہے مطلب ایسے لگتے جیسے رائس پاودر اس میں ایڈ کیا ہو یقین زہر ہے رائس ہے تو اس میں رائس پاودر ایڈ کیا اس میں چھوٹ چھوٹی سے جو پارٹیکل سا آپ کو نظی ہے جب آپ لوگ کرو گے آپ کو پتا چلے گا یہ میں نے آپ ہینڈ پر تھوڑا سا کر کے دکھایا ہے بہت بہت پاودر اسے شیئر کرنا میں نے اپنا فرض سمجھا ہے کہ کوئی اچھی چیز مارکٹ میں آئی ہے تو آپ لوگ بھی اسے ٹرائے کریں اچھا اس کے بعد میں نے جب پہلے لیا تھا ایک تو میں نے ان کا پالیشر لیا تھا اور ایک کیا والا میں نے وائٹمن سی کا یہ میں نے ان کا لیا تھا سکرب لیا تھا صرف یہ دو چیزیں تھی یہ بھی رائس سکرب ہے لیکن یہ وائٹمن سی ہے میں نے صرف یہ دو چیزیں یوز کی تھی ان کا کوئی ماسک نہیں لیا تھا ماسک میرے پاس ایک پہلے پڑا ہوا تھا ایک کٹ ٹرائے کر کے دیکھوں گی اس کٹ میں آپ کو تین چیزیں ملتی ہیں ٹھیک ہے ان کے جتنی بھی پروڈیکٹس ہیں ساری پیرابین اور سلفیٹ فری ہیں اور مجھے بھی ان کی سب سے اچھی بات یہی لگی ہے اچھا جی سب سے پہلے ان کا آتا ہے فیس واش جو کہ ہیلپ کرتا ہے لائٹن سکین بیٹن دا سکین پریونٹ سکین ایجنگ یہ جو جو کلیم کرتے ہیں یہ تو آپ اس سے کوئی دو ماہ یوز کر کے ہی بتا سکتے ہیں لیکن میں نے امپرووز دا سکین ٹیکسٹر میں نے یوز کیا ہے میری سکین بہت سمود بہت شائنی یہ میں کوئی مجھے ان لوگوں نے کوئی بھی بیسے نہیں دیئے کہ آپ نے ہماری پروڈک کے بارے میں اچھا اچھا بولنا ہے میں نے یہ یوز کیا ہے جو جو اس کا ریزرڈ میرے فیس پہ ہے میں آپ لوگوں سے جس وہی شیئر کر رہی ہوں اس کے بعد ان کا آجاتا ہے سکرب سکرب ان کا رائز سکرب ہے وہ بھی ہیلپس دو لائٹن سکین بیٹن دا سکین پیونٹ سکین ایجنگ ایمپرووز دا سکین ٹیکسٹر جنٹلی ایکسو لیے ڈیڈ سکین اچھا ڈیڈ سکین سیلز یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤ ہوں میں نے جب ان کا یوز کیا تھا ان کا جو وائٹیمن سی والا سکرب وہ بھی جب میں یوز کری تھی تو سکربیں کے ویڈی نیکس ری مطلب اگر آج میں نے سکرب کیا ہے تو اچھا پہلے میں آپ کو اس کا یہ بتاتی چلوں اس کے بعد آپ لوگ یہ ماسک اپلائی کرتے ہو جو ہیں آئلی سکین والے لوگ ہیں وہ اسے روز وارٹر میں ایڈ کر کے روز وارٹر میں مکس کر کے پھر اپلائی کریں گے اور جن کی ڈرائی سکین ہے وہ اسے ملک میں ایڈ کریں گے اس ماسک کو آپ لوگ آفٹر سکرب آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہیں ماسک کو بلکہ یہ دیفینیٹلی آپ کو یوز کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پورز اپن ہو جاتے ہیں سکربنگ کے بعد تو آپ کو ماسک لگانا ہی پڑے گا اچھا میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی اس کے سکرب کا جب میں نے اس کا سکرب کیا وائٹیمن سی والے کی میں آپ کو بات بتا رہی جب میں نے وہ والا ٹرائی کیا ان کا سکرب اس کے بعد very next day میرے جو ہیٹس ہیں میرے بہت ہی دھیڑ قسم کے ہیٹس ہیں جو باہر نہیں آرہے تھے میرے جو ہیٹس ہیں وہ ایسے ٹچ کرنے سے خود ہی باہر آتے جا رہے تھے مطلب کوئی مجھے سٹیم نہیں لینی پڑی کوئی مجھے سٹیک نہیں اسکرنی پڑی وہ خود با خود ہی میرے اس کے بعد آپ سے بات کر رہی ہوں وہ خود با خود میرے باہر آنا شروع ہو گئے تھے مطلب جن لوگ کا فیس میرے جائز تھا بہت ڈیٹ ان کے ہیٹس ہیں وہ یہ ضرور ایک دفعہ ٹرائے کر کے میرے کہنے پہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے اپنے لاسٹ ویلوگ میں شیئر کیا تھا یہ جو میں نے آپ کو ایک نائٹ کریم بتائی تھی اور ایک میں نے آپ کو لوشن بتایا تھا اسی سے آپ لوگ اسے وہ ہینڈ پوٹ کریم بھی بنا لو آپ اسے نائٹ کریم بنا لو اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتے جانا ہے کچھ چیزیں اس میں سے نکالتے جانا ہے کچھ چیزوں کی قانٹیٹی بڑھاتے جانا ہے آپ اسے ایزا یہ جو ہیل کریم ہے آپ اسے وہ بھی use کر سکتے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں شیئر کروں گی میں نے کیا کیا کیونکہ جب میں نے اپنی پہلے ویڈیو بنائی تھی تب تو موصف اتنا تھنڈا یہاں پہ نہیں ہوا تھا لاہور میں ملکہ جو آپ کی سکین تھی وہ اتنی درائی نہیں ہو رہی تھی لیکن اب یہ کچھ دن سے سردی بڑھ گئی ہے تو سکین زیادہ درائی ہو رہی ہے یہ وہ ہیل کر سکیں تو وہ تھوڑے تھوڑے س strengthening sach Franz um اس میں اچھے اس کی آتے ہیں اس میں چھے م acronym کم موصف appointments اس کے 175 bin شیئے میں اس پر موصف پہ بھی بھی اس کے ساتھ پر پڑکت ساتھ ساتھ میں یہ بھی اپنے فیس پر لگا کے ربتا ہے تاکہ میرا موسٹرائز رہے فولی موسٹرائز رہے میرا فیس میں رات بھی لگا کے سوتی یکیم کرے میرا میرا سکن اتنی سمودھ سلکی سمودھ شائنی ہو گئی ہے میرے حسن جبھی مجھے دیکھتے مجھے کہتے ہیں کہ تم کچھ ایسا ضرور ہیوز کری چاہہہے تو تم مجھے نہیں بتا رہے ہو تو میں نے پھروں نے بتایا میں نے کہا نینی کچھ بھی ایسا الگ سے میں یوز نہیں کری یہ وہی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بھی دیتی ہوں کہ آپ بھی روز رات کو یہ لگا کے سوئیں وہ کر کے سوئیں کیونکہ اس نے جو میری سکین پر وانڈر کیا ہے نا آپ بھی لگائیں گے تو آپ میں ایک دفعہ پھر سے کہنے پر مجھو رو آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے اچھا جن لوگوں نے میرے کہنے پر یہ والی بنائی تھی نا ایڈ کریم وہ یہ چیزیں دیکھ لیں کہ آپ لوگ اس میں ایک دفعہ پھر سے یہ ایڈ کر لو میں تو جب بھی کچھن سے جاتی ہوں رو میں جاتی ہوں ہینڈ واش کرنے کے بعد میں یہ ہی اپنے ہینڈز پر اپلائے کرتی ہوں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی ہیل کریم جو انہی چیزوں سے بنے گی الیوری جیل اور یہ جو باقی سارے آئلز ہیں اسینچل اور باقی انہی سے بنے گی اور میں آپ سے ہینڈ فوٹ کیم بھی شیئر کروں گی I hope آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آیا تو کانی لائک سبسکرائب اور شیئر مجھے دعا میں یاد رکھیے گا اس کے ساتھ یہ لاپیز